اسلام علیکم دس آرہ شفیع امید کرتی ہوں آپ تمام دل خیر خیریہ سے ہوں گے تو جناب آئی سی سی بی اب ایکشن میں آگیا ہے چیمپینز ٹروپی کو لے کے اور آئی سی سی ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بی سی سی آئی کو ایک لیٹر ارسال کر دیا ہے جس میں ریٹن طور پر ان سے ریزنز مانگے گئے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان چیمپینز ٹروپی کے لیٹ ریبل نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے ہیں واضح رہے کہ پی سی بی کی جانب سے بھی آئی سی سی کو ایک ای میل کی گئی تھی اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا بھارت نے انہیں وارڈبلی پاکستان ٹروپی کرنے سے منع کیا ہے یا پھر کوئی ریٹن فارم میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے وجوہات بتائی ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کی ایک کوپی فرراہم کی جائے تو وارڈبلی طور پر بھارت نے جناب منع کیا ہے اور ریٹن طور پر کچھ بھی آئی سی سی کو فیلحال ان کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے اور اگر ریٹن فارم میں پاکستان کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں بھارت کے ریزرویشنز آ سکتے ہیں تو پھر اس پر پاکستان اپنی قانونی مشاورت بھی کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ اس ماملے کو کہاں لے جائے سکتا ہے اور آئی سی سی بھی پھر بھارت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاکستان ٹریول کرے اگر کوئی ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آتی ہیں تو بھارت کو یہاں پر ایک مضبوط قسم کا ریزن دینا ہوگا جس کے بحاف پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ بھارت جو وجوہات بتا رہا ہے وہ تسلی بخش ہیں بھی یا نہیں ہیں جہاں تک انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بات ہے تو ریسنٹ ہی ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان کھیل کے گئے ہیں اور دیکھر ٹیمز ہیں خاص کر اسفریلیا ہے نیوزیلینڈ ہے شیلنکہ ہے وہ بھی پاکستان فیکونٹلی اب ٹریول کرتے رہے ہیں اور کسی کے جانت سے بھی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آئی سی سی کا بافتہ خود بھی پاکستان آیا تھا اور پاکستان کے جو گراؤنڈز ہیں ان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا جو اپگریڈیشن کا کام چل رہا ہے اس پر بھی انہوں نے گفتو شنید کی تھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی کنسرن ان کی جانب سے شوہ نہیں کیا گیا تھا اب بھارت کی ہر دھرمی یہاں پر برقرار ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس طرح کے ایشیوز ہمیشہ ہی آتے ہیں اور ایشیا کب دوہزار تیس میں جب ہوا تھا وہ تو ہمارے پاس ایک 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 سامل کے طور پر ہی موجود ہے تو یہ جناب سارا معاملہ ہے اور اگر بھارتی ٹیم کوئی ٹھوس وجہ نہیں دیتی ہے اور ٹریبل بھی نہیں کرتی ہے تو پھر یہ آپشن بڑا کھلا ہوگا کہ کسی اور ٹیم کو یعنی کہ نائنٹ ٹیم کو چیمپین ٹروفی میں شامل کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھارت کے پوائنٹس ہیں وہ دیگر ٹیمز کو دے دیا جائے جیسے فورفیٹ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ والا جو پروسس ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے دو ہزار تین میں کینیا کو جی اضافی پوائنٹس ملے تھے اور اس کی وجہ سے کینیا نے انڈیا کے اگین سیمی فائنل کھیلا تھا تو بھارت کے لیے بھی سیچویشن اتنی زیادہ آئیڈیال نہیں ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انڈو پارک مانچ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ پارک مہارے ٹاکرا نہیں ہوتا ہے تو آئی سی سی کو بھی پچاس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا اور یہ ہی نہیں بلکہ بھارت کو خود بھی دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا بیکاوز ریسپانسرشپ ہوتی ہے آرڈویٹیزمنٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے ریونیو ایک حدہ کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھارت کو بھی ہوتا ہے آئی سی سی کو بھی ہوتا ہے پی سی بی کو بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت تینوں ہی جی طرح سے گھارتے میں رہیں گے لیکن زیادہ نقصان آئی سی سی کو اور بھارت کو ہی اس کا ہوگا پھر محمد آمر کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ساری ذمہ داری جو ہے یا غلطی کو تاہی آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئی سی سی کی ہی ہے اور یہ بات تو پہلے سے تیتی کہ پاکستان کے پاس ہی ہوسٹنگ وائٹس ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ بھارت اس طرح سے کر رہا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھارت نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ نہیں آئے اور کسی اور ٹیم کو شامل کر لیا جائے تو آمر کی ظالم سے بھی یہی بات کی گئی ہے کہ بھارت has to give some solid reason اور وہ بتائیں کہ کس وجہ سے وہ travel نہیں کر پا رہے ہیں آدھر وائز خود بھارت کے لیے بھی مشکلات اس اعتبار سے پیدا ہو سکتی ہیں بائی دوئے کل پاکستان کا اسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کا سیکنڈ ماچ کھیڑا جائے گا بریسبین سے ٹیم روانہ ہو چکی ہے سیڈنی اور پریکٹس کا شاید بہت زیادہ موقع نہیں ملے اس اعتبار سے کہ وہاں پر بھی بدر فالکاسٹ کے مطابق بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے تو اس وقت پاکستان کا جو پرائم موٹے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسٹریلیا کو اس طرح سے بچانا ہے اور اسٹریلیا نے تو پہلے ہی ٹی ٹوئنٹی کے سیریز کے اس پہلے میچ میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے اور زبردست کھیل کا انہوں نے مزاہرہ کیا ہے میکسپل دوبارہ سے جی پارم میں آ چکے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک خطرے کا سائن اور ایک الارمنگ سائن ضرور ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کی سٹرٹیجی کل کے میچ کے اعتبار سے کیا رہتی ہے امید کرتے ہیں دعا گو بھی ہیں کہ پاکستان ٹیم کم بیک کرے گی اور یہ سیریز بھی جیتنے میں کامیاب ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجے اجازت امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel ویڈیو کو like اور share اپنی نازمی کرنا ہے اپنے بہت ریال رکھنا ہے اگرے ویڈیو میں آپ سے پھر ملقات ہوگی till then take care اللہ حافظ